ثابت کرنا چاہے کہ مسلم عورتوں کی ہمدردی ہے اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں نے اپنے عورتوں کو غلام بنا رکھا ہے ان کو قید کر رکھا ہے ان کے عدکار چھین رکھے تو اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے اسلام میں جتنی آزادی دیئے ہیں عورتوں کو وہ کسی مذہب میں شاید نہیں ہے لیکن اسلام اتنا چاہتا ہے کہ آزادی تو ہو لیکن آوارگی نہیں ہے اس لیے یہ ماں بہنوں کا جو استعمال آج ہوا ہے یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم جو ہے اسلام بھی طلاق کے مخالف نہیں ہے طلاق کا ایک طریقہ ہے اس کو دیجئے لیکن اس طرح سے پابندی کرنا دین طلاق پر یہ کھلیا ہے طور پر شریعت میں مسلم پرسلنا میں مداخلت ہیں اس لیے یہ ماں بہنیں اور ہم جتنے ایمان والے ہیں اس بات کو بالکل نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارے مذہب اسلام میں مداخلت ہو اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ آسمانی مذہب ہے دنیا کے کسی انسان کا بنائے وہ نہیں ہے آج سے اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوتی یا کوئی کمی یا خامی ہوتی تو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے تو ہو سکتی تھی لیکن قرآن پاک میں خود اللہ نے شہدت دیئے اليوم آکھ